آج میں آئی تھی اپنے سسرال میں جہاں پر مجھے سر پر پلو لینا پڑ رہا تھا ویسے بتاؤں ایک فن پارٹ مجھے پلو لینا بہت پسند ہے کیونکہ ہمارے اترکڑ میں پلو کا کوئی ریتی رواز نہیں ہے ایک نئی بہو ہو یا پھر کوئی بیٹی بھی وہ سر پر پلو لیتی ہی نہیں ہے صرف پوجہ کے ٹائم پر ان لاؤز کے سامنے ہمارے اترکڑ میں پلو نہیں لیا جاتا لیکن یوپی سائٹ میں یہ بہت ہوتا ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے پلو لینے میں اس سے بھی زیادہ مزہ مجھے آتا ہے اپنا فیس کو کور کرنے میں جب عورتیں آئے اور آپ کا فیس گھونگٹ اٹھا کے دیکھیں بڑا ہی مزہ آتا ہے نا کیونکہ ہم نے یہ بچپن سے موویز میں دیکھا ہے کہ جب بھی لڑکی کی شادی ہوتی اس کا گھونگٹ رکھا جاتا ہے تو یہی چیز میرے مائنڈ میں ابھی تک ہے آج میں اپنے سسرال کے گاؤں میں آئی تھی جو گیتا بولن شر سے تھوڑا سا آگے آپ دیکھ سکتے ہو جب بھی انسان گاؤں میں آتا ہے نا اس کی ایک الگ ہی vibe ہو جاتی ہے مجھے تو گاؤں میں جانا بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پر میں نے کچھ چیزیں ایسی کری جو کہ میں نے اپنے گاؤں میں بھی نہیں کری یہاں پر مجھے سب چیزیں الگ دیکھیں کیونکہ یہ گاؤں بھی الگ تھا ہر چیز الگ ہوگی ہی ہینڈ پرم سے پانی نکالنا اور میری مدد کرنا جیسے کہ اممہ میری مدد کر رہی ہیں ہر ایک چیز میں بہت ہی سکون مل رہا تھا یہاں پر آ کے من کر رہا تھا ایک دن رہنے کا لیکن دکت یہ ہے یہاں پر lights بھی نہیں آتی لیکن اچھی بات یہ ہے یہاں پر ہوا بھی بہت چلتی ہے اب آپ سوچ رہو کہ میں دو دن باتیں کہہ رہی ہوں اور یہ پیچھے کیا رکھا یہ پیچھے رکھا ہے گوبر کے اپلے جی ہاں یہ وہی اپلے ہیں جن سے آگ جلائے جاتی ہے اور بہت ہی سارے کام کیے جاتے ہیں سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں آگے چلی گئے کیونکہ ہمیں بات نہیں تھے مٹھائی کے دبے آسپاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ایک شخصی میں لاؤں گی جنہوں نے ہمارے نام کا ٹیٹو کروایا ہے گاؤں میں یہ دیکھ کر میں ایموشنل تو ہو ہی گئی لیکن سچ نہیں لگ رہا تھا پہلے میں نے ان کا ہاتھ اچھے سے چیک کیا اس کے بعد میں اور بہت سارے لوگوں سے ملی اور اپنے سر پہ کر لیا گھونگٹ اس لئے نہیں کیونکہ یہ سب مجھے بول رہے تھے کسی نے مجھے گھونگٹ کرنے کے لئے نہیں بولا تھا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے گھونگٹ کرنا بڑے بوڑوں کے سامنے کیونکہ میرے ان لاؤز میں یہ سب لیتی ریواز چلتے ہیں میرے ساری بہت لائٹ ویٹڈ تھی اسی لئے مجھے بہت کمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا گاؤں کا تو میں نے آپ کو ٹور کرا دیا اب میں دکھا دیوں آپ کو کھیت یہاں پر کھیت اتنے بڑے بڑے تھے اور بلکل سنناٹا تھا آس پاس ایک بھی مجھے انسان دیکھ نہیں رہا تھا نہ تو ووک کرتا ہوا نہ ہی کھیت کے آس پاس بیٹا ہوا کچھ ہی لوگ تھے یہاں پر تو ہم نے سوچا ہے یہاں پر ہمیں اپنی فوٹو شوٹ کرا لینا چاہیے تو میں اور لکن لگ گئے فوٹو شوٹ اور ریلز بنانے میں لیکن سج بتا رہی ہوں ایک الگی فائی بار تھی من تو کر رہا تھا یہاں پر بیٹھ جاؤ کیونکہ یہاں پر ایک الگی طرح کی ہوا چل رہی تھی جو کہ گھر پر بھی نہیں چل رہی تھی بہت ہی تھنڈا تھنڈا لگ رہا تھا میرے ہزبن نے پھر شیئر کر دی بچپن کے کچھ قصے جو کہ سن کر بہت مزا آیا کھاٹ پر لیٹے لیٹے ایک گھنٹا کب بید کیا پتا ہی نہیں چلا اس کے بعد ہمارا جانے کا ٹائم آ گیا تھا تو میں نے سوچا چلو دوبارہ سے سب سے ملوں ایک بار اور میرا گھنگٹ فسلے جا رہا تھا رک نہیں رہا تھا کب فسل گیا پھر میری دادی ساس نے بولا کہ رہنے دے تو گھنگٹ مت رک ایسے ہی ٹھیک ہے تو میں نے اپنا گھنگٹ نیچے کر دیا یہاں پر سب سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا اور سب سے اچھی بات ہے یہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور میرے کو اور لکھر کو گاڑی تک چھوڑنے کے لئے آئے تھے بہت اچھا لگا اب ان سے بہت جلدی ملاقات ہوگی تب میں آپ کے ساتھ اور ویڈیو شیئر کروں گی یہ کیسی لگے کامنٹ سے بتانا اور ہاں ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا بائی بائی